رومی یہ فرما رہے ہیں کہ رومی صاحب کا شیر کوئی ہو اصل میں رومی رحمت اللہ علیہ جو ہیں ان کے کلام کو سمجھنے کے لیے بھی بڑا وقت چاہیے علم چاہیے اور یہ دفتر جو ہے یہ بڑا وسیع دفتر ہے تو انہوں نے اپنی مسلمی کے لیے کہا تھا ایک شیر میں آپ کو سنا دیتا ہوں ان کی فرمائش ہے کہ مصنوی ایمان دکانِ بہتتر ہماری مصنوی جو ہے وہ بہتت کی دکان ہے اللہ کی توحید کا فوضہ بکتا ہے ہماری مصنوی میں بہتت کی دکان ہے توحید کی دکان ہے ہم بہتت کی دکان ہے جو ہماری سکانوں سے توحید کا فوضہ نکلتا ہے مصنوی ایمان دکان ہے دیکھیں رومی کے کمالِ بیان کو دیکھئے اس کی نبوغتِ بحل کو دیکھئے کیونکہ بہتت کے ساتھ حیرت ہے توحید کے ساتھ حیرت ہے اللہ کی توحید انسان کو حیرت میں ڈال دیتی ہے اللہ کا میں نہیں ہے کہ وہ ذات جو پری پری اکنوں کو حیرت میں ڈال دے اللہ کا میں نہیں ہے فرمایا کہ اگر مصنوی پڑھنی ہے تو یہ حیرت کی دکان ہے اور حیرت اندر حیرت اندر حیرت اور جوں جوں اس میں اترتے جاؤگے گویا حیرت کے سمندر میں اترتے جاؤگے گویا حیرت